اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے ممبر اور انسار برنی فرس کے سربراہ انسار برنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو شکار پور میں کاروکاری کے اجزام میں سو سے زائد خواتین کے قتل کے شواہد مل گئے ہیں یہ بات انہوں نے شکار پور میں کاری قبرستان کے دورے اور متاثرین سے ملاقاتوں کے بعد ونورد سے بات چیت کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات کیلئے لالہ ست پتھان کی ریپورٹ سلطان کورتھانا کے حدود میں واقعی خواتین کو کاروکاری کے الزام میں قتل کیے جانے کے انشاف پر اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کمیٹی کے رکن و انسار برنی ٹرس کے سربراہ انسار برنی اور دیگر ساتھیوں نے اس قتل عام کا انشاف کرنے والے پولیس ہیڈ کانسٹیبل کریم بک شرک کے خاندان سے ملاقات کے بعد قبرستان اور گھوڑ دانا شرک کا دورہ کیا پولیس کے سخت پیرے میں انہوں نے مقامی افراد سے کاریوں کے قبرستان کے حوالے سے معلومات جمع کی اس واقعے پر اے آر وائے ونورٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انسار برنی نے سو خواتین کی قتل کے انشاف کو درست قرار دیتے ہوئے حکومت سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے لیکن یہ شہادتیں ہمیں بہت زیادہ ملیں کچھ آئی وٹنیسز بھی ہمیں ملیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکیوں کو لڑکوں کو کارو کاری ہوتے ہوئے دیکھا بعض شہادتیں ایسی ملیں جس میں ان کے جسموں کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا بعض شہادتیں ہمیں ایسی ملیں جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں زندہ دفن کیا گیا ہے انہیں پہلے کلہاری سے مارا گیا جب وہ زخمی ہوئی جب وہ درب رہی تھی تو ان کو دفن کر دی گیا اچھے دفن کرنے کا مطلب نہ کفن اور نہ غسل ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور سردار اس سانحے میں ملوث ہیں جبکہ مقامی عدالتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں پوری پولیس ڈپارٹمنٹ بکھا ہوا ہے عدالت میں جائیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ جب یہ لوگ عدالت میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو کاری ہے اور اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کو آپ رہنے دیجئے بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی تحفظ لینے جائے کہ اس کو اس کے حوالے کر دو اس موقع پر کریم بکھ شہر کا کہنا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا جس کے بعد یہ کیس منظر عام سے گم ہو جائے گا انسار برنی کا کہنا تھا کہ کاریوں کے قبرستان اور اس قتل عام پر حکومت نے کوئی ٹھوس اقدام نہ کیا تو وہ اس کیس کو بین الوکامی سطح پر اٹھائیں گے تاکہ بے گناہ خواتین کا قتل عام بند ہو سکے لارکانہ میں شوہر کے تشدد سے تنگا کر چودہ سالہ لڑکی نے خواتین کے تھانے پہنچ کر پناہ لے لی ہے محلہ پرانا سٹاپ کی حدود میں لڑکی شہناز سیال کو اپنے والد علی بخ سیال نے ایک شخص عبداللطیف بروہی کو فروغ کر کے شادی کرا دی تھی شہناز نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے والد اور بھائی نے انہیں ڈیر لاکھ روپے کے عیوز عبداللطیف بروہی کو فروغ کر کے شادی کروا دی تھی لیکن ان کا شوہر ان پر مسلسل تشدد کرتا رہتا تھا شہناز نے کہا کہ وہ مجبور ہو کر پولیس کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں انہیں نے مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے زنہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے نواہی گاؤں تارد محمد کھوکر کے رہائشی ریحانہ غربت سے تنگ آ کر اپنے دو بچے فروغ کرنے کے لیے قاضی احمد پریس کلپ پہنچ گئی ریحانہ بی بی نے اپنے بچوں آٹھ سالہ عدل علی اور چھ سالہ وسیم علی کے ہمراہ پہنچ کر بچے فروغ کرنے کی آوازیں لگانا شروع کر دی جس پر شہریوں کے بڑی تعداد جمع ہو گئی ریحانہ نے ونورڈ کو بتایا کہ میرا شہادت علی کھوکر مزدوری کرتا ہے لیکن کئی روز سے اسے کوئی کام نہیں ملا جس کے باعث ہمارے گھر کا چولا کئی روز سے ٹھنڈا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ قرضے کی وجہ سے سودخور بھی ان کو تنگ کر رہے ہیں اس لئے وہ بچے فروغ کر کے سودخوروں کو رقم دینا چاہتی ہے بعد ازاں بچے فروغ کرنے والی خاتون ریحانہ اور بچوں کو قاضی احمد پولیس نے اپنی تہویر میں لے لیا ہے